اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کتاب ہم لوگوں پہ پڑھنا فرض کیا گیا تھا لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کو آج کے زمانے میں پڑھا نہیں جاتا بلکہ خالی اپنے مکانوں میں رکھی جاتی ہے تاکہ ہم سب لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید ہے لیکن یہ وہ قرآن مجید ہے جو قیامت کے دن ہمارے سامنے سوال کرے گا کہ اے انسانوں تم لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا اب میں تم لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی اگر دن میں تلاوت نہ کی گئی تو یہ رات میں اللہ کی طرف دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا تو ان لوگوں کو فنا کر دیں تباہ کر دیں برباد کر دیں ہماری بربادی کا اصلی یہی ایک سبب ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اس کا حق ادا نہیں کرتے میرے پیارے بھائیو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کی دن میں کم از کم ایک بار تلاوت کیا کریں یہ ہم لوگوں پر فرض بھی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہئے شکریہ